اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائکولوجسٹ ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر خورم شراس جو کی کلینیکل سائکولوجسٹ ہیں اور یہ اگروں میں ایسا کلینیکل سائکولوجسٹ ورد کر رہے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب کوئی شخص کسی بوری عادت کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے بوری عادت کی لط لگ جاتی ہے وہ کیسے بوری عادت سے بس سکتا ہے سپیشلی بات کریں گے نشے کے مریضوں کے بارے میں اکثر نشے کی لط جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو لگی ہوتی اور نشہ جو ہے وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتے یہ ان کی سوچ ہوتی ہے تو کیسے وہ نشے والی زندگی سے بچ کر ایک اچھی زندگی کی طرف آ سکتے ہیں اور کیسے وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم سلام سکیہ حال چار الحمدللہ سر اکثر لوگ جو ہے بہت مختلف حیبٹس کا شکار ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی بہت مختلف حیبٹس جو ہے اپنائی ہوتی ہیں اسپیشلی نشے کے جو مریض ہوتے ہیں شروع شروع میں انہوں نے حیبٹچل جو ہے یوز کرنا شروع کیا ہوتا ہے پھر جو ہے وہ اتنا اس کا جو ہے لط لگ جاتی ہے کہ وہ اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو ہے نشے کی لط لگ جائی ہے اسی طرح مختلف لوگ جو ہے مختلف حیبٹس کا شکار ہوتے ہیں جس میں اچھی اور بری ہوتی ہیں تو کیسے یہ جو لوگ ہیں بری عادتوں سے بس سکتے ہیں اس میں اگر ہم چینج کی بات کریں کہ ایک بندے کا جو کردار ہے جو عادتے اس نے اپنائی ہوئی ہیں ان عادتوں کو تبدیل کرے جیسے کہ آپ نے بات کی ہے ایڈکشن کے مریضوں کی نشے والے مریضوں کی تو نشے والے مریض کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی نشے کے ساتھ ہی ممکن ہے اس کے بغیر اس کی زندگی بہ جلد ختم ہو جائے گی تو ان کا جو کردار ہے ان کے جو سوچنے کی ایک یعنی صلاحیت ہے اس کو چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کوئی بھی فیڈ ہو یا کوئی بھی عادت ہو کوئی بھی آپ کا کردار ہو جس کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ تبدیلی کچھ مراحل سے گزر کے ہی آتی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ چینج کی سٹیجز ہوتی ہیں جو سب سے اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی سٹیجز کو کہ کس طرح ایک بندہ اپنے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے کس طرح ایک بندہ اپنے کردار کو تبدیل کرتا ہے ان چینجز کی ہم بات اس میں کریں گے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو چینجز کی سٹیجز ہیں یہ چھے ہیں سب سے پہلی سٹیجز کو ہم کہتے ہیں پری کونٹیمپولیشن اب پری کونٹیمپولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ویلنگ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہی نہیں چاہتا وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ چینج کر کے اسے فائدہ کیا ہو سکتا ہے تو ادھر آپ لوگ کا ایک سائیکولوجسٹ کا اور ایک فیملی میمبر کا پرائیمری ٹاسک جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اس کو اوینس دیں اس کو اوینس دیں کہ جی اگر آپ نے نہ چھوڑی تو اس کی وجہ سے آپ کی ذہنی صحت بھی خراب ہو رہی ہے جسمانی صحت بھی خراب ہو رہی ہے آپ کے معاشرتی تعلقات بھی خراب ہو رہی ہے اگر آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو آپ اس سے زیادہ جو آپ کی اب زندگی ہوگی اس سے زیادہ زندگی گزار سکو گے کیونکہ نشے کا مریض جو ہے وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے جب اس طرح اس کو وینس دیں جائے گی کہ جی اس کو فائدہ کیا ہوں گے چینجز کے تو وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا اس کو ہم کہتے ہیں پری کنٹیمپلیشن اور سیکنڈ سٹیج ہے جی کنٹیمپلیشن اس کے اندر کیا ہے وہ بندہ رضا مان تو ہو جاتا ہے بندہ تو مان جاتا ہے کہ میں اپنے کردار میں اپنے زندگی گزارنے کے طریقہ کار میں تبدیلی لے کے آؤں گا لیکن ابھی بھی وہ تھوڑا سا اس کا جو فیصلہ اس نے لیا ہے وہ ڈگمگار آئے کبھی اس کا دل کرتا ہے چھوڑ دوں نشہ کبھی دل کرتا ہے کہ زندگی بیس سال نشہ کے ساتھ گزار لیے اب پیچھے تھوڑے بہت سال ہیں وہ بھی اسی طرح گزار لیتے ہیں کبھی وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ کنفلکٹ والی سیچویشن ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ جی ابھی تک سٹیل ابھی بھی وہ ایک کبھی کہہ دیتا ہے کہ میں علاج کروانا چاہتا ہوں کبھی کہہ دیتا ہے کہ جی ابھی نہیں تھوڑی دیر ویٹ کال لیں میں خودی گھر میں چھوڑ دوں گا میں ایسے کال لوں گا تو اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ ابھی سنجیدہ فیصلہ نہیں ہے پختہ فیصلہ نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹیمپلیشن فیصلہ تو کال لیا ہے چینجز کا لیکن وہ پکا نہیں ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس تھرڈ سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنیشن پختہ عظم پختہ ارادہ کہ اس میں ہمیں اس میں پرائیمری ٹاسک کیا ہوگا ایک فیملی میمبر کا ایک سائکولوجسٹ کا کہ وہ اس کو راستے یعنی کہ اس کے سامنے ڈیسرنٹ ویڈ ہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے اسے گائیڈ لائن پروائیڈ کریں اس کو پرائزم کریں اس کا ہوسرا بڑھائے کہ آپ کر سکتے ہو آپ سے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بعض کاتھ ان لوگوں کے دین میں یہ بھی ہے کہ وہ شاید کان نہیں پا سکتے لیکن جب وہ اس طرح ایک فیملی میمبر یا سائکولوجسٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرے گا اس کی ڈیٹرمنیشن کو وہ پکا کرے گا تو وہ بندہ ایک راستہ چوس کال لے گا چینج کا تو اس پہ وہ امر درامت کرنا اب فورٹ سٹیج آ جاتی ہے ایکشن اب فورٹ سٹیج میں جا کے وہ اس پہ امر درامت کرنا شروع کر دے گا جو راستہ اس نے چینج کا اپنے لئے سوچ لیا ہے اس پہ وہ امر درامت کرنا شروع کر دے گا اس میں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو ڈیفرنٹ کوپنگ سکلز سکھائیں ڈیفرنٹ ویز سکھائیں تو وہ کس طرح سے رکافٹو کو نمٹتے ہوئے اپنے گول تک پہنچ جائے اس کے بعد ہمارے پاس فورٹ سٹیج آ جاتی ہے مینٹیننس اب جب ایکشن کرنا شروع کر دیا ہمیں اپنے مقصد جو ہے زندگی کے جو ہم نے مقصد بنایا کہ یہ ہم اپنے اندر چینج لے کے آئیں گے وہ حاصل ہو گئے ہیں اب ہمارا کام کیا ہے کہ ان مقصد پہ قائم و دائم رہنا اس کو مینٹین کرنا اس پہ مسلسل آپ کوپنگ سکلز جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں نیو سکلز سکھیں اور اگر اس طرح سے ملتی جلتی کوئی آ جاتی ہے بماری یا کوئی ایسا کردار آ جاتا ہے جو آنیکسپٹیبل ہے تو اسے کس طرح سے نمٹنا ہے اسی کو وہ یعنی نیو سکلز سیکھیں گے اور لاسٹ یہ جو تیر ہی اکرنس اس میں دوبارہ سے کچھ سمٹمز جو ہیں وہ ایک مریض یا ایک بندہ جو ایکسپریئنس کر سکتا ہے اب اس میں پرائمری ٹاسک کیا ہوگا جو بھی اس کا ریزرٹ نکلے اس سے نمٹنے کے لئے ہم تیار رہے ہیں اور جو اس کے وجہ سے پروگرمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے اس میں ہم مختلف طریقہ کار کوپنگ کے استعمال کر کے اپنے اندر جو تبدیلی لے کے آئے ہیں اس کو قائم و دائم رکھیں تاکہ آنے والی نصریں آنے والے جو ہماری فیملی ہے وہ بائے سکے ایسی لانت سے کیونکہ اگر فیملی میں ایک بندہ بھی ہوتا ہے تو وہ نشاور ایک بندہ بھی ہوتا ہے جو نشا کرتا ہے ایک بندہ بھی ہوتا ہے تو وہ پوری فیملی کو فیکٹ کر رہا ہوتا ہے بچے ان سے سیکھتے ہیں کیونکہ لرننگ ترو اوبزرویشن بہت اہمیت کے حامل ہے بچے اوبزرو کر کے مشاہدہ کر کے اس کو پھر وہ وقت سے پہلے خود بھی اس پہ عمل درامت کرنا شروع کر دیتے ہیں موسٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے ابھی ایج داس سے گیارہ سال ہوتے ہیں سکول میں جا کے چھپکے سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چینج بہت ضروری ہے چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹیڈ ہو چاہے وہ آپ کی ایڈکیشنل لائف سے ریلیٹیڈ ہو چاہے آپ کی میڈیٹر لائف سے ریلیٹیڈ ہو انہی سٹیجز کو آپ ذہن میں رکھیں انہی سٹیجز پہ آپ عمر درامت کریں تو آپ ایک مصبت چینج اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی آپ کی ایسی حیبیٹ ہے یا کوئی پروپلم آ رہی ہے تو آپ ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی سیشن کونڈیکٹ کر سکتے ہیں ورڈس اپ نمبر آپ ادھر ہمارا موجود ہے اور لائن سیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں تینکیو سو ہمار جزاک اللہ تینکیو سر خورم آپ نے ایک اچھا جو چینج کا سائیکل ہے اس کے بارے میں بتایا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان ہے اپنی حیبیٹ کو چینج کرنا جاتا ہے صرف وہ اکیلا اس کو چینج نہیں کر سکتا ہے اس لئے جب وہ یہ ڈسیزن لے دیتا ہے تو اسے جو ہے فیملی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یا پھر کسی سائکولوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ اس چینج کے سٹم میں کبھی وہ خود بلک ہوتا ہے کبھی وہ ڈگمگ راتا ہے تو مختلف چیلنجز کو فیس کر رہا ہوتا ہے اور مختلف سٹیجز جو ابھی سر خورم نے بتائی ہیں ان میں سے گزر رہا ہوتا ہے اور ہر سٹیج جو ہے جب وہ ایک کلیئر کرتا تو وہ تبھی جو ہے نیکس سٹیج میں جا سکتا ہے تو اگر کوئی بھی نشی کا مریض ہے اور وہ جو ہے کوئی ایک پختہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے جو ہے زندگی کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو اسے جو ہے اپنی اس فیصلے کے بارے میں جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے چیزیں اور اپنی جو ہے کسی سائکولوجس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہے اس فیصلے کو جو ہے پختہ کرتے ہوئے مزید جو چینج کا ایک سائیکل ہے جس میں سکس ٹیجز ہیں ان میں سے گزرے گا تو تبھی وہ جو ہے اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ویسچن ہوتا مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ اللہ نگے بان